اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہیں آپ کے میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے دوستو آج کا میرا موضوع بہت اہم موضوع ہے ہر بچہ بڑا نوجوان اس موضوع کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے اور وہ اس کے دماغ میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ یہ پپ جی گیم کیا ہے پاکستانی ادارہ پی ٹی اے کو اس کے بارے میں شکایات وصول ہوئی اور اس نے عارضی طور پر اس پر پبندی لگا دی تو ہر بندے کے دماغ میں سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ پپ جی گیم ہے ایک ویڈیو گیم ہے اس نے اتنی جلدی مقبولیت کیسے حاصل کر لی یہ ہمارے معاشرے پہ کیا اثرات مرتب کر رہی ہے تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کے تمام سوالات کا جواب بھی دیے جائیں گے اور آپ کا دماغ کلیر ہو جائے گا جب بھی پپ جی کا نیم آئے تو آپ فوراں کلک ہوگا اور آپ کو مکمل معلومات آپ کے ذہن میں سٹور ہو جائے گی اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل یوٹیوب جنید انسان آفیشل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل جائے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف جی ناظرین ٹیکنالوجی میں مسلسل تبدیلیوں نے ویڈیو گیم کے ایسے راستے کھولے ہیں جہاں ایک طرف بہت سارے فوائد نظر آ رہے ہیں وہیں بہت سارے نقصانات بھی سر اٹھا رہے ہیں کمپیوٹر ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ نے نوجوانوں اور بچوں کے لیے ویڈیو گیمز کو انتہائی سستہ اور آسان کر دیا ہے ایسے ہی بے شمار گیمز میں ایک گیم پپ جی بھی ہے اس کا نام تو آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا لیکن یہ ہے کیا اور کیسے بچے اور نوجوان اس کا شکار ہو رہے ہیں اور اس کے کیا نقصانات ہیں ناظرین پپ جی ایبریویشن ہے پلیئر انناؤن بیٹل گراؤنڈ کا اس گیم کو دو ہزار سترہ میں کوریا کی ایک کمپنی بلیو ہول نے بنایا تھا یہ ایک آن لائن ملٹی پلیئر گیم ہے جس میں مختلف خلاڑی بنا کسی ہتھیار کے لڑتے ہیں اور گیم کے اندر ہتھیار شیلڈ گارڈیاں حاصل کر کے اپنی بقا کی جنگ لڑتے ہیں اور آخری بچ جانے والا خلاڑی جی جاتا ہے ویسے تو تمام ویڈیو گیم کے ملفی اثرات اس کے استعمال کرنے والوں پر ہوتے ہیں لیکن پپ جی گیم میں کھلاڑی کے پاس حقیقی جنگ میں استعمال ہونے والا سمان ہوتا ہے اسلے کے بے دریک استعمال جیت کا جنور اور فائرنگ کی وجہ سے اس گیم کے خطرناک اثرات سامنے آئے ہیں آئیے ان پر نظر ڈالتے ہیں نمبر ون یہ گیم انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ بچہ اور نوجوان جو بھی اسے کھیلتا ہے وہ آہستہ آہستہ گھر والوں اور معاشرے سے کٹ جاتا ہے اور تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے نمبر ٹو ایک ہی جگہ مسلسل بیٹھے رہنے سے خون کی رفتار سوست ہو جاتی ہے اور یہ عمل دل کے لیے خطرناک ہوتا ہے ڈاکٹر ہائی بلیڈ پریشر اور ہائی کولیس ٹول کو بھی ایک ہی جگہ زیادہ دیر بیٹھے رہنے سے جوڑتے ہیں نمبر تھری اس گیم کی وجہ سے موبائل فون سے جو شعائیں نکلتی ہیں وہ انسانی دماغ اور آنکھوں کے لیے انتہائی نقصان دے ہیں نمبر فور اس ڈیجیٹل گیم کی وجہ سے پلیئر نفسیاتی مریض بن کر رہ جاتا ہے اس کے ذہن میں ہمیشہ لڑائی مار پیٹ تشدد کے بارے میں خیالات آتے رہتے ہیں نمبر فائیو کئی نوجوان اس کے باعث منشیات کا شکار بھی ہو جاتے ہیں نمبر سکس یہ گیم بچوں کو تشدد اور مار دھاڑ کا ہنر سکھاتی ہے ایک انیس سالہ نوجوان نے اس کو اپنے گھر والوں پر آزمایا اور اپنے والدین اور بہن کو موت کے گھاٹ اتار دیا ناظرین پپ جی اور اس قسم کی ویڈیو گیمز ایک لانت ہے جو ہمارے آنے والی نسلوں کو جسمانی اور اخلاقی اعتبار سے کھوکلا کر کے رکھ دیتی ہے کمپیوٹر استعمال کرتے وقت اپنے بچوں پر نظر رکھیں اور ان کے ساتھ وقت گزاریں اور مصبت سرگرمیوں میں مشغول رکھیں ناظرین پی ٹی اے نے معاشرے کے مختلف طبقات کی طرف سے آن لائن گیم پپ جی کے خلاف کئی شکایات وصول ہونے کے بعد اس گیم پر آرزی پبندی آئیت کرنے کا فیصلہ کیا ہے پی ٹی اے نے بودھ کو اپنی ایک پریس ریلیز میں کہا ہے کہ گیم وقت کا زیادہ ہے اور یہ بچوں پر انتہائی منفی اثرات مرتب کر رہی ہے اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں کئی افراد پپ جی کے باعث خودکشی کر چکے ہیں آئیے ناظرین آپ اور میں مل کر اہد کرتے ہیں کہ ہم خود بھی ان ویڈیو گیم سے بچیں گے اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں گے اور اپنی آنے والی نسلوں کو بہترین مستقبل دیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دوستو آپ سے لاسٹ میں ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل جنید احسان اوفیشل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکون کو بھی ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ ہن نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل جائے اپنا بہت سا خیار رکھے گا اللہ حافظ